بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا یقین دیکھئے لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ایک علاج ہے کس کو جلا دو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو راک بنانے کے لئے اس قدر آگ جلائی گئی لَوْطَارَ عَلَيْهَا طَائِرٌ سِقَطَ مَشْوِیَا اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتی لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو پکڑ کر نہیں پھینکا منجنیک میں ڈال کے پھینکا کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ ذو الجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں جب انہیں پھینکا جا رہا تھا یقین کی کیفیت دیکھئے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ادھر یہ کلمہ عدا ہوا ادھر اللہ ذو الجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علیہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو آپ تو اللہ کی مخلوق ہے میرے بندے کو جلانا نہیں ہے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں پاؤں بھی بندے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندی ہوئی تھی جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے باپ دے کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے یہ آگ یہ شولے یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں میرا رب کرے گا اس ذات پہ یقین کیا اللہ حضور جلال نے اسے باغ اور باغیچہ بنا دی اشہد ان لا الہ الا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی